آج بھی جب ہمارے علماء اسلام اہل سنت علماء اہل حدیث علماء جب اپنی مساجد کے جمعے کے خطبوں میں حضرت عمر کا ایمان بطوحید ثابت کرتے ہیں تو وہ یہ واقعہ نکل کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب بھی مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں ایک پتھر ہے جسے حجرِ اسفت کہتے ہیں جسے چومنا سواب ہے اسے چومنے سے پہلے کہتے تھے کہ اے پتھر میں عمر جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تُو فائدہ دے سکتا ہے نہ تُو نقصان کر سکتا ہے میں تجھے اس لیے چومتا ہوں چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کے نانا تجھے چوما کرتے تھے اگو مجماندہ سبحان اللہ مولوی صاحب اگلی بات بھی تو بتانا جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا تو غازی کا پاک بابا علی آگے بڑے حضرت عمر کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہا مازہ کلتا یابن خطاب اے عمر یہ کیا کہہ رہا ہے اگر یہ فضول ہوتا محمد اسے چومتے کیوں تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی بہت شکریہ اگر یہ فضول ہوتا چومتے کیوں تھے ہے یا علی اس کا مطلب ہے کہ یہ فائدہ نقصان کرتا ہے فرمائے ہاں یا علی کیسے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں یا علی کیسے مولا علی فرماتے ہیں اے عمر یاد رکھ میں علی نے پاک مصطفیٰ کی وما ینتک کی زبان سے سنا کہ یہ کالا پتھر حجرِ اسوت قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے کتہرے میں کھڑا ہو کے گواہی دے گا کہ اس نے مجھے ایمان کی حالت میں چومہ تھا یہ مومن بھی ہے یہ جنتی بھی ہے اس نے مجھے شک کی حالت میں چومہ تھا یہ منافق بھی ہے یہ جہنمی بھی ہے